ہلو فرینڈ دگل ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ ہی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت ہے آپ کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرن کے ریلیٹڈ میں ہے کافی لوگوں کا یہ کوشن بھی تھا اور کرن جب بھی ہمارے سائٹ پر آتا ہے تو ہمیں اس کے اندر کیا کیا چیز چاہیے یا آپریٹر میں ہوں تو اس آپریٹر کیبین میں ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے ہر کرن جو بھی کرن میں این چیزوں کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلا کیا ہے مینوفیکچرز آپریٹنگ مینوار یہ ہر کرن کے اندر آپ کو ملے گا ایک بوک ہوگا جو آپریٹر کیبین کے اندر رہے گا سیکنڈ جو ہے لوڈ چارٹ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے انڈیکیٹرن فلوئنگ دا شال بھی انڈیکیٹڈ آن دا لوڈ چارٹ انڈر لوڈ چارٹ کا انڈیکیٹ بھی ہونا چاہیے جیسے لوڈ چارٹ کے اندر ڈائی گرام ہوتا ہے لوڈ چارٹ ہوتا ہے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لوڈ چارٹ اور ڈائی گرام کس طریقے سے ہوتا ہے یہ چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر کرن میک کرن موڈل ہر چیز کا سب سارا ڈیٹیلز اس کے اندر ہونا چاہیے پھر years of manufacturing کون سے years میں یہ کرنی مینوفیکچر ہوا ہے operating manual سارا کو جس کے اندر operating manual ہونا چاہیے کس طریقے سے ڈریک کام کرتا ہے کس طریقے سے ہم operating کریں گے کس طریقے سے اس کے اندر کیا کیا فنشن ہے کیا کیا نیو سسٹم کیا کیا فنشن اس کے اندر update کیا گیا ہے اس کے بعد جو تیسرا جو نمبر ہے کرن operating speed اس کے کرن کی operating speed ہونا چاہیے سب کچھ اس کے اندر ڈیٹیلز کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد جو چوتھا ہے operating limit wind یہ کرن کتنے limit میں کتنے wind speed میں کام کرتا ہے یا اس کا کیا capacity ہے اس کا کیا manufacture performance ہے اس طریقے سے سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر ہونا چاہیے تو یہی سارا کچھ ہے چار پونٹ ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹا چھوٹا ویڈیو کے اندر میں چھوٹا چھوٹا ٹاپک آپ لوگوں کو کور کرو تاکہ آپ کو ایک چھوٹا چیزیں سمجھ میں آئے تو یہی ایک مین ایمپورٹنٹ ہے جو کرن کے اندر کیونک کے اندر ڈوکومنٹس آبیلیبل ہونا چاہیے کبھی بھی اور آپ کو بھی یہی چیز چھوٹا کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آر نیسٹ اوپک پر جائیں